اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسباللہ الرحمن الرحیم روائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم لیبیا کی موجودہ صورتحال اس وقت عالمی منظر نامے میں بہتی جلچسپ ہو چکی ہے کرنل کذافی کی ہلاکت کے بعد وہاں متحارب مختلف گروہ اپنی بالا دستی کی لڑائی میں گتم گتہ نظر آ رہے ہیں شام میں جاری خانہ جنگی نے تو روس اور ترکی کے درمیان کشیدگی کو ہوا دی ہی ہے مگر اب لگتا ہے کہ لیبیا بھی اس صف میں شامل ہو چکا ہے کہ وہ ان دونوں ممالک کے درمیان برائے راست لڑائی کا میدان مل جائے یہ تمام حالات و واقعات حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل کی پیشن گوئیوں کے متعلق واضح اشارات کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکے گا مگر آپ لوگوں سے بھرپور گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ ہماری بات آپ کو سمجھا سکے اگر آپ شروع کی ویڈیو کو آدھا چھوڑ کر بند کر دیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہم کوئی غلط بات کر رہیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں ہم رویل یو ٹی وی کے توجہ سے اپنی پہلی ویڈیو میں روس اور ترکی کی لڑائی کے متعلق اس وقت لوگوں کو بتا رہے تھے جب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی دوستی کے گنگا رہے تھے اور بڑے بڑے مہائدے بھی کر رہے تھے مگر قرب قیامت کی آحادیث میں ان دونوں کے درمیان جس لڑائی کا ذکر ہے پھر قسطنطنیہ کی فتح کا حوالہ بھی ہمیں اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ ہم اس موضوع پر بات کریں سب سے پہلے لیبیا میں جاری خانہ جنگی کا تھوڑا سا احوال اور پھر بعد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے جڑی حقیقتوں کی کچھ باتیں ہو جائیں گی کننل کذافی کی ہلاکت کے بعد لیبیا ایک شدید خانہ جنگی کا شکار ہو گیا اس وقت وہاں ایک حکومت قائم ہے جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے مگر اس حکومت کے خلاف جننل خلیفہ ہفتار اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمرا جنگ کر رہے ہیں کننل کذافی کے زمانے میں ہی ترکی نے لیبیا سے اس وجہ سے تعلقات ختم کر لیے تھے کہ کننل کذافی بے گناہ لوگوں کا خانہ جنگی میں بے درے قتلیام کر رہا تھا اور ترکی نے کننل کذافی کو حکوم دیا تھا کہ اگر وہ حکومت چھوڑ دے تو وہ ان کو سیاسی پناہ دے دے گا ترکی کی اس پیشخش کو کذافی نے مسترد کر دیا تھا جب کذافی کے بعد لیبیا میں ایک حکومت قائم ہو گئی تو اسے ترکی نے بھی دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ قبول کر لیا تھا اور اس طرح سے نیشنل ٹرانزیشن کانسل نے لیبیا میں اپنی حکومت کا آغاز بھی کر دیا تھا مگر تھوڑی عرصے کے بعد لیبیا میں دوسری خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا اور ترکی نے کوریمنٹ آف نیشنل ایکارڈ کو اپنی حمایت کا بھی بھرپور یقین دلائے تھا اور اس طرح سے اس نے ان قوتوں کی حوصلہ شکنی کی جنہیں جننل خلیفہ افتار اور اس کے مسلح گروہوں کی سپورٹ حاصل تھی بلاخر جب خانہ جنگی نے لیبیا میں طول کھینچا تو ترکی نے دو جنوری سن دو ہزار بیس میں اپنی پارلیمنٹ میں ایک بلپاس کیا جس کی روس سے اس نے اپنی فوجوں کو لیبیا بھیجنے کی اجازت لے لی تاکہ اقوام متحدہ کی منظور شدہ حکومت کو وہ فوجی اطاقت دی جا سکے کہ وہ جننل خلیفہ افتار کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں ستمبر سن دو ہزار انیس میں روس نے اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دیا جب اس نے اپنے مرسنریز یعنی کرائے کے فوجیوں کو لیبیا بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ جننل ہفتار کے ساتھ حکومت کے خلاف لڑ سکیں اس وقت روس نے قریبا اپنے دو سو کرائے کے فوجی اور تقریبا تین بلین ڈالر جننل ہفتار کو دیئے ہیں تاکہ وہ گارمنٹ نیشنل ایکارڈ یعنی جینے کے فوجیوں کے ساتھ جنگ کر سکیں دو ہزار انیس کے ہونے والے سمیٹ میں جو روس کے سہر سوچی میں منعقد ہوا تھا اس وقت سی سپائر کی کوششیں ناکام ہو گئی تھی جب جننل ہفتار نے سلح کے معاہدے پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور فوراں لیبیا کی راہ لی تھی کہا جاتا ہے کہ اس اقدام کے پیچھے اسے روس کے صدر ولادمیر پیوٹن کی خوفیہ حمایت حاصل تھی آج کی خبر کے مطابق جی این اے کی فوجوں نے ترکی کے فوجیوں کی مدد سے جننل ہفتار کی فوجوں یعنی لیبیا نیشنل آرمی ایلینے سے تین فوجے پوسٹیں چھین لی ہیں جو ترابلوس کے جنوب میں واقع ہیں حالیہ ہفتوں میں ترکی نے جی این اے کے فوجوں کی بھرپور مدد کی ہے اور ان لوگوں نے تین شہروں کو ایلینے کے فوجوں سے آزاد کروا لیا ہے ساتھی ساتھ روس کے مزائل ڈیفینس سسٹم کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب لیبیا میں جاری لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے شام میں جاری لڑائی میں بھی ترکی نے حالیہ مہینوں میں اپنے کردار کو بہت بڑا دیا ہے اور اس طرح سے مشرق وستہ میں جاری ان واقعات نے ان خدشات کو بہت بڑا دیا ہے کہ روس اور ترکی کے درمیان ایک آخری معارکہ ناغذیر ہو چکا ہے اور یہی سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا کلو یعنی نشانی ملتی ہے احادیث میں ہمیں اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں لڑنے والے لشکر کے ہاتھوں سے ہوگی مگر ان کی آمد سے پہلے ہونے والی جنگوں میں مسلمانوں کے پاس سے ان کے بیشتر ممالک نکل چکے ہوں گی یعنی ان مشرق وستہ کے ممالک پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا شام میں تو ہم دیکھی چکے ہیں کہ روسی اپنا قبضہ مستحقم بنا چکے ہیں بظاہر بشار الاسد حکومت پر براجمان نظر آتا ہے مگر در پردہ اس ملک پر روس اپنے فوجی اڈے قائم کر چکا ہے اور حکومت کر رہا ہے اب لگتا ہے کہ لیبیا کی باری بھی آ چکی ہے جہاں روسی حکومت اپنے اس پرانی سلطنت کے خواب دیکھ رہی ہے جو ایک زمانے میں رومی اور بازنتینی حکومتوں کی وجہ سے شام لیبیا اور شمالی افریقہ کے ممالک پر قائم تھی یہ تمام حالات ہمیں پکار پکار کر بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد قریب ہے مگر ہمیں سب اس سے پہلے ان حالات و واقعات کو بھی دیکھنا ہوگا جس میں مسلمانوں کو شکستیں ہوں گی ادھر قریب ممکن ہے کہ آئندہ ہونے والی جنگ میں ترکی کو روس کے ہاتھوں شکست ہو جائے اور اس طرح سے روسیوں کا وہ دیرینہ خواب پورا ہو جائے جو وہ قسطنطنیہ پر قبضے کے لیے پچھلی تین یا چار صدیوں سے دیکھ رہے ہیں مگر یہ قبضہ زیادہ عرصے کے لیے برقرار نہیں رہ سکے گا اور جیسے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس میں شام سے چلنے والے لشکر میں روسیوں اور بشار الاسد کی زیادہ تر فوجیوں کو زمین میں انشاءاللہ دھسا دیا جائے گا جس سے ان کی قوت کا عملن خاتمہ ہو جائے گا اور پھر قسطنطنیہ کی فتح کی رہبی ہموار ہو جائے گی انشاءاللہ اور واللہ عالم بسواب روس نے عالمی اور یورپی طاقتوں کی آنکھوں میں یہ کہہ کر دھول جھوک دی ہے کہ وہ لیویا میں اس وقت آزی بنیادوں پر داخل ہوا ہے اور اس کے خطے میں کوئی دیر پا مقاصد نہیں ہے یہی بات وہ شام میں بھی مختلف انداز میں کرتا رہا ہے مگر ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ صرف دھوکہ دینے کی باتیں ہیں اور روس کی قیادت میں سفید فام نسل پرست عیسائی یوروشلم پر بھی اپنا قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تاکہ وہاں پھر سے اپنی ہی حکومت کی بنیاد ڈال دی جائے جو سن ایک ہزار نینانوے میں سلیبیوں نے یوروشلم کی فتح کے بعد قائم کی تھی مشرق مستہ اب بڑی جنگوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور معاصلہ ترکی اور قطر کے کوئی بھی اسلامی ملک ان باتوں میں دلچسپین نہیں لے رہا ہے امت مسلمہ جو ایک بہت بڑے خاندان کی طرح ہے کی بھاری ذمہ داری ترک اندوں پر ایک دفعہ پھر منتقل ہوتی نظر آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجب طیب اردگان اس ذمہ داری سے کیسے اہدا برا ہوں گے ابھی تک ترک ڈرون طیاروں نے لیویا میں قائم روسی فوجی مشینری کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے جس کی قطری حکومت نے بھی بے تہاشا تعریف کی ہے قطر کی حکومت بھی ترک حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آ رہی ہے اور امت مسلمہ کے لیے امیدوں کے کرن بھی پھوٹ رہی ہے حالیہ دنوں میں خلیجی ممالک نے قطر میں بغاوت کی جو کوشش کی تھی وہ لگتا ہے کہ اپنا کام ہو گئی ہے مگر قطری لوگ جو بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کو اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھنا ہوگا کیونکہ حالات بہت ہی پیچیدہ اور سنگین ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ